اسلام علیکم اب ہم فور کلاس کے دوسرے ہفتے کا لیسن پڑھیں گے صورت یونس آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 109 تک حرف مستعالیہ میں سے ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ اس کو موٹا کیا نون ساکھن کے بعد آگئی یا ہے تو یا حرف یرملون میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ ادغام بالغنہ کیا یا رزقوکم من السمائی علیف کے اوپر بڑی مد ہے تو ہم نے اس کو چار سے پانچ علیف کے بڑا بڑ لمبا کیا والاروزی را اور زواد حرف مستعالیہ میں سے ہے تو ہم نے اس لئے ان کو موٹا پڑھا اممی یملیک السمع اممی یملیک السمع تو یہاں پہ بھی نون ساکھن ہے اور آگئی یا ہے تو یا حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے ادغام بالغنہ کیا یملیک السمع والابسار والابا کے اوپر کلکلہ اور ہے تو ہم نے اس کو ہلا کر پڑا والابسار علیف خالی ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر علیف مدہ ہو رہی ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيِّ یا نون ساکھن آگئی یا ہے تو یا حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ہم نے ادغام بالغنہ کیا مِنَ الْمَيْشِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْشِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْعَمْرُ نون ساکھن کے بعد یا ہے تو یا حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ہم نے ادغام بالغنہ کیا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وَاو ساکھن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَا ثَابَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا إِلَّا الظَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ نون کے اوپر کھڑی حرکات تو یہاں پر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے اور کھڑی حرکات ہے تو اس پر ہم نے لمبا بھی کرنا ہے تو کھڑی حرکات کو ہم کتنا لمبا کرتے ہیں ایک علیف کے برابر قَذَالِكَ حَقَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوهُ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ واو کے اوپر حمزہ ہے حمزہ ساکن ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو جھٹکا دے کر پڑھا قُلْ حَلْ مِا شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ آگے تویں تو یہاں پر ہم نے ہاں کو ساکن کر دیا جو الٹی پیش ہے ہم نے یہاں پر اس کو ساکن کر دیا تو ہم نے ہاں کی ساون بس لکا لی قُلْ اِقُلِ اللَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُعُفَكُونَ قُلْ حَلْ مِا شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي آگے تویں آگیا تقاف کے اوپر کلکل ہے نیچے زیر ہے بلو کلر کی تو یہاں پر ہم نے اس کو ہلا کر پڑھا اور موٹا پڑھا قُلْ لِلَّهُ يَهْدِي لِلْحَقْ اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُ أَنْ يُتَّبَعَ اَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَا فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَارُهُمْ إِلَّا الظَّنَّا آگے توئیں آگئے توئیں کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ جب وقف میں دو زبر آ جاتی ہیں تو وقف کی صورت میں ہم ایک زبر ختم کر دیتے ہیں اور ایک زبر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک زبر ختم کر دی اور ایک زبر ہم نے پڑھی إِلَّا الظَّنَّا إِنَّا الظَّنَّا لَا يُغْنِي مِنَا لَحَقِّ شَيْئَا إِنَّا اللَّهَ عِلِيمٌ بِمَا يَفَعْلُونَ تو یہ ہے ہمارے فور کلاس کے دوسرے ہفتے کا لیسن جو کہ ہے سورتل سورتل یونس آیت نمبر ثرٹی ون تا ون زیرو نائن تو جیسے میں نے آپ کو ابھی لیسن پڑھا ہے اگلا لیسن آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ شوید죠